نَحُدُهُ وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مَعَبَادِ وَعُذُبِ اللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِي قَلَامِهِ الْمَجْيَدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا قَولًا سَدِيدًا صَلَى اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَلَمِينَ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مبارک وَسَلِّمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ گرامی قدر قدر عالی مرتبت جنابِ پیر محمود عباسی صاحب علماء مشایخ کا یہ حجومِ نجوم اور حاضرینِ گرامی مرتبت سب سے پہلے میں پیر محمود عباسی صاحب کو حجومِ عاشقان کی مبارک بارش کرتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا صرف آپ کی توجہ چند امور کی جانب مبزول کرانا چاہتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب بھی بات کرو پکی اور سچی بات کرو جب بھی بات کرو پکی اور سچی بات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکی اور سچی بات کرنا یہ کمالِ اور جمالِ ایمان کی بات ہوا کرتی ہے اور جہاں کچی بات ہو غیر مصدقہ بات ہو تو گویا یہ نقصِ ایمان کی بات ہے یہ مفہومِ مخالف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور کیونکہ یہ ایک آستانہ بھی ہے اور مادرِ علمی بھی ہے آستانوں میں حقیقت کی شراب پلائی جاتی ہے اور مادرِ علمی میں علمی میخانے کو ہمیشہ پروان چڑھایا جاتا ہے تو گویا جہاں جہاں علم بھی ہو جہاں حقیقت بھی ہو جہاں معرفت بھی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور عمل بھی مضبوط ہوتا ہے بحمد اللہ پیر عبدالقادر صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے دور کے ایک عظیم مفقر تھے حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ واقعتاً عبدالقادر تھے اور عبدالقادر جیلانی جیسے افتردار ادا کیا ہے اللہ ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھتا ہے یہ ذمہ دار سٹیج ہے ان کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو جب وہ قبول ہو جائے جملے پر غور کیجئے گا یہ ذمہ دار سٹیج ہے یہاں جب بات ہوتی ہے جب وہ قبول ہو جائے بعد میں جا کے وہ مقبول ہو جائے گا تو الحمدللہ یہ بڑا ذمہ دار سٹیج ہے اور یہاں اہل علم اہل طریقت ملی جلی ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ اگر ایمان کے اجالے میں اس خوشبو کو سونگا جائے تو مدینہ شیر کی گلیوں میں چلنا نصیب ہو جاتا ہے حضرات آپ صرف چند منٹ کے لیے توجہ فرمائیں گے میں دات نہیں کہا تھا دات جہاں سے ملتی ہے وہ دنیا اور دین کو آباد کر دیا کرتی ہے آپ توجہ فرمائیے گا وہ یہ ہے آپ نے پھول کو دیکھا ہے پھول جو ہے نا اس کی دو پوزیشنز ہیں ایک وہ جو اپنے تنے سے لگا ہوا ہو اس پر شبنم شبنم اور سورج کی روشنی یہ دونوں کیفیات سے وہ گزرتا ہے سہری کے وقت کا شبنم اس پر برسنا اور دن کے وقت سورج کی تمازت و تپش اس کو نہ میلہ ہونے دیتی ہے اس کو نہ مرجانے دیتی ہے تو ایک وہ پھول ہے جو کانٹوں کے درمیان بھی مسکراتا نظر آتا ہے کانٹوں کے درمیان بھی لہلہاتا نظر آتا ہے کانٹوں کے درمیان بھی وہ حسن و جمال کا مار کا نظر آتا ہے لیکن اگر اسی پھول کو چنا جائے توڑا جائے اور محلات میں سجایا جائے اور شیشوں میں سجایا جائے گھروں میں سجایا جائے مزارات پر رکھا جائے اور بلدانوں میں رکھا جائے سینے پر سجایا جائے اور ہار کی شکل دی جائے تو کچھ دیر تو وہ تازہ رہتا ہے اس کے بعد وہ بکھر جاتا ہے اور بکھرنے کے بعد وہ پتیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو میں نے زبانِ حال سے پوچھا کہ اے پھول تو کانٹوں میں مسکراتا رہا تو کانٹوں میں لہلہاتا رہا تو ہر حق تشریف رکھیں سارے بیٹھیں آپ کو منظر یاد ہے منظر یاد ہے نا آپ کو تو کانٹوں میں وہ مسکراتا رہا ترو تازہ رہا خوشبو بکھیرتا رہا لیکن محلات میں مرجا گیا شیشوں میں مرجا گیا شاہی ماحول میں مرجا گیا تو میں نے پوچھا کہ اے پھول تجھے وہاں سے چنا گیا تمہیں توڑا گیا اور تمہیں محلات میں سجایا گیا اور خوبھورت گلدانوں میں تمہیں رکھا گیا تو یہاں مرجا گیا اور وہاں تو لہلہاتا رہا اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے زبانِ حال سے کہا کہ اے سوال کرنے والے مجھے نہ محلات سے غرض ہے نہ شیشوں سے غرض ہے نہ شاہوں سے غرض ہے نہ آلہ سے غرض ہے نہ اسفل سے غرض ہے مجھے ان سے غرض نہیں مجھے اصل سے غرض ہے جب تک اصل میں رہوں گا میں مرجاتا رہوں گا نہیں بلکہ لہلہاتا رہوں گا میں کانٹوں میں بھی خوشبودھار رہوں گا اور ہمیشہ ترو تازہ رہوں گا اس لیے کہ میں اصل سے جڑا ہوا ہوں تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہلِ سنت کے ہر فرد چاہے شاہ ہو کے گدا ہو پیر ہو کے فقیر ہو عالم ہو کے ملنا ہو تیرے چہرے کا نور اس وقت تک سلامت رہتا ہے جب تک تُو اصل سے جڑا رہے گا جب تُو اصل سے جڑا رہے گا تیرے چہرے میں رونک بھی رہے گی تیرے چہرے میں نور بھی ہوگا اس لیے کہ جو اصل سے جڑا ہوتا ہے جڑ والا اسے بے نور رہنے ہی نہیں دیتا آج کے اس پرفتن دور میں ایک عالم کو ایک پیر کو کس میار پر ہونا چاہیے میں ایک چھوٹا سا باقیہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں مامون الرشید یا حارون الرشید اپنے تخت پر بیٹھا ہے حاشیہ ہے علماء و صوفیہ دائیں اور بائیں ادھر بھی علماء ادھر بھی علماء بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے وزراء کو برا رعصہ دائیں اور بائیں بیٹھیں این اس عالم میں آپ توجہ نہیں چاہیے میں پیٹ سے باتیں کرنے والا آدم نہیں ہوں توجہ سے بات سنیں اور اس علمی حلقے سے کچھ نہ کچھ روحانی غزہ لے کے اٹھیں حارون الرشید یا مامون الرشید اپنے تخت پر بیٹھا ہے دائیں بھی علماء بائیں بھی صوفیہ بڑے بڑے لوگ بیٹھیں درمیان میں عمام بیٹھیں این اس عالم میں حضرت امام شافیہ اندر دخل ہوئے اب دیکھو جن کو علم نہیں ملا ہو جو معلوم کا پتہ رکھتے ہوں جو معلوم کو جانتے بھی ہوں جو معلوم کو مانتے بھی ہوں وہ جب داخل ہوئے درمیان میں پہنچے تو حارون الرشید یا مامون الرشید اس نے ایک سوال جڑ گئی کہا کہا اے امام شافیہ بڑے علم والا معرفت بھی ہے علم بھی ہے فقاحت بھی ہے شریعت بھی جانتے ہو طریقت بھی جانتے ہو عرش و حرش اور اس کے معمولات سے بھی آگا ہو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے اب جس کو اس کی خبر ہوگی جس کو اس کی خبر ہوگی وہی تو صحیح جواب دے گا نا اللہ نے فرمایا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس سے پوچھو جس کو اس کی خبر ہو اور جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے وہ ہر خبروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پوچھا اے امام شافیہ بتاؤ کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے اب جو علم والے ہوتے ہیں جو معرفت والے ہوتے ہیں جو شریعت والے ہوتے ہیں جو طریقت والے ہوتے ہیں جو غیرت والے ہوتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں جو نسبت والے ہوتے ہیں جو خدا و مصطفیٰ والے ہوتے ہیں اسے کسی بادشاہ کی غرض نہیں ہوتی وہ اللہ سے غرض رکھتے ہیں یا مصطفیٰ سے غرض رکھتے ہیں تو آپ نے ارشان فرمایا حرون الرشید پہلے تم بادشاہ تھے توجہ فرمائے پہلے تم بولو سارے پہلے تم بادشاہ تھے اور میں ریایہ تھا یہاں ریایہ آتی ہے وہ سوال کرتی ہے اور بادشاہ اس کا جواب دیتا ہے اب تم نے سوال کر کے اپنی حیثیت پر بدل دیا ہے میں اس سوال کا جواب اس وقت دوں گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تم آ اور میں تیرے تخت پر بیٹھ کر تیرے سوال کا جواب دوں گا علماء پریشان صوفیاء یہ دنیا کی روٹی پر پلنے والے پریشان ہو گئے کہ یہ امام شافی نے کیا کریا بادشاہ کو کہا کہ میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور میں تیری سیدھ اور تخت پر بیٹھ کر تب تو سوال کرے گا اور تیرے سوال کا امام شافی جواب دے گا اسے چاروں نہ چار نیچے اترنا پڑا آیا امام شافی کے جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ اس کے تخت پر جا کر بیٹھے فرمایا معمون الرشید اب سوال اب دیکھ میں تجھے کیسا جواب دے تو اور یہ جواب معرفت کی بنیاد پر نسبت کی بنیاد پر خدا کی بندگی کی بنیاد پر اور غلامی رسول کی بنیاد پر ایک فقیر تمہیں دے گا آپ جب بیٹھے نہ اوپر تو فرمایا حرون الرشید اب سوال کرے کیونکہ تیری حیثیت بدل گئی ہے اب تُو ریایہ میں شامل ہو گیا اور میں تیرے تخت پر بیٹھ کر تیرے سوال کا جواب دوں گا کہا یہ بتاؤ اے امام شافی اس وقت خدا کیا کر رہا ہے تو آپ نے رشان فرمایا سنو توجہ فرمایا اس وقت خدا بادشاہ کو امام شافی کی جگہ کھڑا کھڑا کر رہا ہے اور خدا امام شافی کو بادشاہ کی جگہ پر بٹھا رہا ہے ارے یہ خبر کوئی عام شخص نہیں دے سکتا جس کی دل کی تار مدنی تاجدار سے جڑی ہوئی ہو وہ عرش و فرش کی خبر رکھتا ہے وہ تخت و بخت کی خبر رکھتا ہے وہ جنت و دوزخ کی خبر رکھتا ہے وہ سعید کی خبر رکھتا ہے وہ بدبخت کی خبر رکھتا ہے تو فرمایا اب مجھے خدا تیرے تخت پر بٹھا رہا ہے اور تخت سے تجھے اٹھا کے میری جگہ پر تو وہاں پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس ساری گفتگو کا کنکلوزن ہے اور اس ساری گفتگو کا مغز ہے وہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کو ایک پیر کو ایک درویش کو بادشاہ کے جنبش لب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے ایک بادشاہ کو ایک عالم کو ایک درویش خدا مست کو بادشاہ کے جنبش لب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے اسے حق بار ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ اسے کہنی چاہیے یہی اس کے علم کا اور اس کے تقوی کا بیار ہے اور آج کیا ہے اس دور کو آج کے دور کے ساتھ اس کو معازنہ کرو دیکھو کمپیریزن کرو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے دو چیزیں ہمارے پیش نظر اور میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا پہلے پہلے زمانوں میں مسلحات کو یہ جملہ لفظ آپ بولیں گے تو میں آگے لے کی جملے پہلے زمانے میں پھر بولو مسلک پر قربان کیا جاتا تھا مسلحات کو مسلک پر قربان کیا جاتا تھا اور آج خیر اندیش کم ہوتے جا رہے ہیں دور بینی ختم ہوتی جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے مسلک کو مسلحات پر قربان کر رہے ہیں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو جانجنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر مسلک کو مسلحات پر قربان کر رہا ہے سمجھو کہ دنیا بھی اس کی بند تو گئی ہے لیکن آخرت برباد ہو رہی ہے اور اگر کوئی مسلحات کو مسلک پر قربان کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ چہرہ بھی روشن ہے دل بھی روشن ہے روح بھی روشن ہے آج ضرورت ہے کہ صحابہ پر بات کی جائے صحابہ کی محبت کی بات کی جائے اور اہلِ بیعت کی بات بھی کی جائے کیونکہ یہ دونوں اہلِ سنت و جماعت کے لیے دنیا کی روشنی اور آخرت کی نجات کا باعث ہے جس کے دل میں آلِ رسول کی محبت ہوگی اور صحابہ کا عدب ہوگا وہ آخرت میں نجات پائے گا اور اگر ان دونوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی دل میں بغض اور نفرت رکھے گا تو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ علماء جو ایک ایک لائبریری کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں بھی سر کے بال میں کروڑ میں حصے کا بھی بغض ہوگا میری نظر میں وہ جنت کبھی لیں جائے گا جنت تو نبی کے غلاموں کے لیے بنی ہے بے عدب اور گستاخوں کے لیے نہیں بنی ہے تو جس نے جنت میں جانا ہے تو تہنہ آگے کون کھڑا ہوگا جنت کے دربازے پر کون کھڑا ہے تمہیں حدیث سنا دے تو ہوں بات لمبی ہوگی حضور علیہ السلام سیدہ نے انسیدی کی اکبر کو ارشاد فرماتا میں یا ابا بکر کہ انی آران کا علا باب الجنت تشبہ ہو لے امتی اے ابو بکر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جو جنت کا مالک ہے جو جنت میں ایلوکیٹ کرتا ہے مومنوں کو وہ سیدہ ناسیدی کی اکبر کو ارشاد فرماتے کہ انی آران کا یا ابا بکر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تُو دروازہ جنت پر کھڑا ہے اور ہر مومن کو تُو جنت میں داخلے کی شفاق کر رہا ہے خدا بھی وہ شفاق قبول کر رہا ہے حضرات یہ ساری امت ترف ایک اشارہ دینا چاہتا ہے یہ ساری امت یہ دو شخصوں کے درمیان سامنے علی سامنے سامنے ابو بکر اور سب سے پیچھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری امت کو اللہ کے رسول نے دو شخصیتوں کے درمیان رکھا ہے ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے علی ہیں جب سارے جو رہ جائیں جہنم میں جو راستوں میں رہ جائیں حضرت علی ایک ایک کو پکڑ کے جنتی کی مور لگا کے سف میں داخل کریں گے اور آخر میں حضرت علی جب جنت میں جائیں گے یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ محمد عربی کا کوئی غلام اب جنت سے باہر نہیں اس لیے کہ علی اندر ارے کون بدبخت ہے جو ابو بکر کو تو مانے ہے لیکن علی کو نہ مانے وہ کون بدبخت ہے جو علی کو مانے اور ابو بکر کو نہ مانے تو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت علی کو بھی ماننے والے ہیں صدیق کو بھی ماننے والے حسنین کریمین ابو زرغفاری کو بھی ماننے والے کسی ایک کبھی انکار کرنے والے نہیں اس لیے کہ ان دونوں کی پہبت اللہ و مسطفیٰ نے اہل سنت و جماعت کے روح میں داخل کریں تو اب میرے ساتھ ایک نعرہ لگا ہوتا کہ میں رفت ہوں نعرے کا جواب دینے تو برپور جواب دیں نعرہ تکبیر یا مزا آنا چاہیے کوئی خاموش نہ رہے کیا پتہ یہی نعرہ جنت میں داخلے کا باعث بن جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب